آج صبح جب میں مورننگ واک پہ جا رہا تھا تب ہی مجھے ایک انجان نمبر سے کال آیا اور جب میں نے کال اٹھایا تب ہی ادھر سے ایک بندہ بولا اور اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنا کال کٹ کر دیا اور میں نے سوچا یہ کسی نے میرے ساتھ مجاک کیا ہوگا اور میں چلتا رہا اور میرے کچھ دو جاتے ہی اس بندے کا دوبارہ سے کال آیا اور وہ بولا اور اتنا کہنے کے بعد اس نے دوبارہ سے کال کٹ کر دیا تو پھر میں نے سوچا ایسا کیا آ رہا ہوگا ٹی بی میں اور میں پیچھے گھر کی طرح بھاگا اور جیسے ہی میں نے ٹی بی آن کیا سات تمہیں میری باتیں مجھاک لگ رہے ہوگی اس لیے میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا ٹیمو پڑھا کر رکھ رہا ہے تو اسے ابھی دیکھو ابے یار اس نے میری پوری کے پوری گاڑیاں بلاسٹ کروا دی یار اوہ یار یہ تو بہت ہی خطرناک بندہ ہے اب تو تمہیں بھی سواس ہو گیا نا کہ میں مجھاک نہیں کر رہا ہاں ٹھیک ہے پر کام کیا کرنا ہے تو وہ میں تمہیں میسج کر کے بتا دوں گا تو گائز اس نے مجھے میسج کر کے بتا دیا ہے تو اس سٹی میں ایک بہت ہی جیادہ امیر بندہ رہتا ہے جس کے گھر پہ جا کے ہمیں چوری کرنا ہے اور وہ چوری کیا ہوا سارا پیسہ میں اس ہیکر کو لے جا کر دے دینا ہے اور اگر میں اس بندے کو نہ کہتا ہوں تو وہ میری سوروم کی گاڑیاں بھی فور دے گا تو بھائی اس نے جیسا بولا ہے مجھے ویسا کرنا پڑے گا اور اس امیر بندی کے گھر پہ چوری کرنے کے لیے میں نے ایک اچھا سا پلین تیار کر لیا ہے تو میں اس اپنے ڈرون کو اس کے گھر کے اوپر بھیجوں گا اس کی ساری سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے اور اس ہیلیکاپٹر سے میں اس کی سائیڈ والے بیلنگ پہ لینڈ کروں گا اور وہیں سے سارا کام شروع ہوگا تو میں لے کر آگیا ہوں اپنا ہیلیکاپٹر اس کی سائیڈ والے بیلنگ پہ اور ابھی اپنا فون نکالتے ہیں اور اپنے ڈرون کو اس کے گھر کے پاس بھیجتے ہیں اور اس کی سیکیورٹی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ میں کہاں سے اس کے گھر کے اندر جا سکتا ہوں اور ابھی فٹاک سے اپنے ڈرون کو اس کے گھر پہ بھیجتے ہیں تو میں نے اپنا ڈرون اس کے گھر پہ بھیج دیا ہے اور بھائی سب سیکیورٹی تو کافی اچھی لگا رکھئے اس نے پر پھر بھی مجھے اس کے پیسے چورانے سے نہیں روک پائے گا آل رائٹ جائس میں اپنے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ چکا ہوں اور میں اپنے ہیلیکوپٹر کو سیدھا اس کے چھت پر لے جاؤں گا اور اس کے چھت پر لینڈ کرنے کے بعد میں اس کی بالکنی سے اس کے گھر کے اندر جاؤں گا اور اس کا سارا کیس لوٹ کر وہاں سے بھاگ جاؤں گا تو چلو یار چلتے ہیں اور میں لے کر آگیا ہوں اپنا ہیلیکوپٹر اس کے چھت پر اور بھائی اب سیدھے اس کی چھت پر آرام سے لینڈ کرتے ہیں بھائی سب پہلے آپ سیکیورٹی دے وہ کتنی ساری سیکیورٹی لگا رکھائے بھائی تو آل رائٹ گائس میں اس کے گھر کے اندر آ چکا ہوں اور مجھے اس کی تیجوری بھی دیکھ گئی ہے تو ابھی فٹا فٹ سے اس میں ڈھیڑ سارے اسٹیکی بوم لگاتے ہیں اور پہلے میں تھوڑا دور چلا جاتا ہوں اور ابھی اسے بلاسٹ کر کے فٹا فٹ سے اس میں سارے کیس لوٹ لیتے ہیں تو میں نے اسے بلاسٹ کر دیا ہے اوہ بھائی ساوی یہ بندہ تو سچ میں بہت زیادہ آمیر ہے اتنا سارا کیس آل رائٹ گائس میں نے اس کا سارا کیس لوٹ لیا ہے اور ابھی تک کسی بھی سیکیورٹی کو پتہ نہیں چلا ہے اور ابھی فٹا فٹ سے اپنے ہیلیکوپٹر میں بیٹھتے ہیں اور یہاں سے فٹاک سے نکلتے ہیں آرائیٹ گائز میں اپنے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ چکا ہوں اور ابھی چلتے ہیں اور یہ سارا کیس اس حیکر بندے کو دے کر مطلب اسے نہیں دیں گے اس نے ایک لوکیشن بتائی ہے وہاں پہ ہمیں وہ سارا کیس رکھنا ہے اور ادھر ایک بائک ہے اس بائک سے ہمیں واپس آ جانا ہے تو ابھی لے کر چلتے ہیں فٹا فٹ سے اس لوکیشن پہ تو گائز اس حیکر نے ہمیں یہی جگہ بتائی تھی تو میں فٹا فٹ سے اپنا ہیلیکاپٹر یہاں پہ لینڈ کروا دیتا ہوں اور میں نے بیگ رکھ دیا ہے اور ابھی فٹا فٹ سے اپنے بائک پہ بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں گھر پہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ کو اس کا نیکس پارٹ چاہیے تو مجھے کومنٹ میں بتانا